استخارہ یہ اللہ تعالیٰ سے انتخاب کی درخواست ہے جب وہ اہم امور انجام دیتے ہیں جن میں انسان نہیں جانتا کہ بھلا قسمیں ہیں جن چیزوں کا اچھے یا برے ہونے کا علم ہو جیسے عبادات، نیک، عامال، گناہ اور برے کام تو ان میں استخارہ کرنا جائز نہیں استخارہ کی حکمت اللہ کی حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو یقجہ کرنا اس کے لیے نماز اور دعا سے بڑھ کر کوئی چیز فائدہ مند نہیں کیونکہ ان دونوں میں اللہ کی عظمت اور سنا ہے اور اس کی جانب میں آجزی ہے جہاں تک اس کے طریقے کا تعلق ہے تو چابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات میں استخارہ سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو فرض نماز کے علاوہ دو رکھتے پڑے پھر کہے اللہمہ انی استخیروک بعلمکا واستقدروکا بقدرتک واسئلکا من فضلك العظیم فَإِنَّكَ تَقْدِرْ وَلَا أَقْدِرْ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْهُيُوبِ اللہمہ ان کنت تعلم انہا هذا الامر اور یہاں اپنا وہ مسئلہ ذکر کرے خیر اللی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی وحصرہ لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم انہا هذا الامر اور یہاں پہ اپنی حاجت کا ذکر کرے شرنو لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فصرفو عنی وصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم مردینی استخارہ کرنے والے کو قبولیت کے لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے اور اس کے لیے جائز ہے نماز استخارہ اور دعا بار بار کریں استخارہ میں قبولیت کی نشانیوں میں سے سینہ کی اکشادگی اور معاملے میں آسانی ہے اور خواب دیکھنا شرط نہیں ہے جہاں تک عدم قبولیت کی علامت ہے تو یہ ہے کہ انسان اس چیز سے پھیر دیا جائے اور اس کے لیے آسان نہ ہو اور اس کا دل اس سے پھر جانے کے بعد اس سے لٹکا نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور ہو سکتا ہے کہ تم جس کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے نقصان دے ہو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے